بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزد ناظرین اسلام علیکم اب قسم نمبر 140 ملاحظہ فرمائیں یہ بھی ممکن ہے کہ افرا تفری میں پولیس والوں کا دیانی خماری طرف نہ گیا ہو مجھے نہیں لگتا کہ ریاض نے مجھے اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا ہو شانی نے کہا لیکن شونی ریاض کے سامنے اس سے بھی زیادہ ضروری کام موجود تھے وہ ہر طرف بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اگر وہ خاص طور سے ہماری تلاش میں ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی یہاں تک پہنچ گیا ہوتا دیکھو چار دن خیریے سے گزر گئے ہیں امید ہے کہ باقی ایک دو دن بھی گزر جائیں گے لیکن پانی کا کیا کریں گے پانی تو تیزی سے کم ہو رہا ہے ناصر کہہ رہا تھا کہ وہ کل راست کے وقت کین لے کر نکلے گا اور کہیں نہ کہیں سے پانی ڈونڈ لے گا پانی مل گیا تو ہم آٹھ دس دن مزید یہاں آسانی سے گزار سکتے ہیں اسی دوران میں رستم کی حالت مزید بہتر ہو جائے گی ارد گرد خطرہ بھی کم ہو جائے گا پھر ہم یہاں سے نکلنے کا سوچیں گے نہیں گریز میرا نہیں خیال کہ خمے ناصر کو پانی کے لیے باہر بھیجنا چاہیے یہ بہت رسک والا کام ہوگا احتیاط سے برتیں تو پانی دو تین دن مزید چل جائے گا کیا پتا اس دوران میں انسپیکٹر شاد خمار لیے کچھ کر گزرے کہنے کو تو وہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے دوبارہ یہاں نہ مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے اچانک ان دونوں کو چونکنا پڑا خوزے باہر کچھ فاصلے پر آہٹیں سنائی تھی یوں لگا جیسے ایک سے زیادہ افراد دبے پاؤں چلے آ رہے ہیں کوئی شخص مدم آباد میں بولا شانی کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا کچھ یہی کیفیت گریس نے بھی محسوس کی وہ جس خطرے کا ذکر کر رہے تھے شاید وہ آن موجود ہوا تھا شانی اور گریس کو چونکتے دے کر ناصر بھی چونکیا وہ خو میں جھو کر چلتا ہوا دہانے کے قریب پہنچا یہاں موجود تقریباً چار زرب تین فٹ کی سل نے دہانے کو ٹاپ رکھا تھا اس خیال سے کہ دردوں میں سے اندر کی روشنی باہر نہ جائے گریس نے سل اور خو کے درمیان گیلی مٹی بھر دی تھی آہٹیں وازیں تھی آنے والے دہانے سے زیادہ حضور نہیں تھے ناصر نے پسٹل کے بیرل سے تھوڑی سی مٹی خرچی اور باہر چانکنے لگا شانی کا دل دھک دھک کر رہا تھا اگر یہ پولیس والے تھے تو پھر صورتی حال کوئی بھی روخ اختیار کر سکتی تھی بور گریس دم بہت دہانے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جا ناصر نے سل کے ساتھ آنکھیں لگا رکھی تھی درزوں سے مٹی خرچے جانے کے بعد دن کی مدم روشنی خوب میں داخل ہونے رگی تھی یہ دوپیر کا وقت تھا ناصر نے اپنی آنکھیں تو درز سے لگائے رکھی تاہم ہاتھ کے اشارے سے شانی اور گریس کو قریب آنے کے لیے کہا کیا بات ہے شانی نے اپنے اخراس کو چھپاتے ہوئے پوچھا آپ خود دیکھیں شانی نے بھی ایک درز سے آنکھیں لگائی سے جھٹکا لگا باہر پولیس نہیں تھی اور نہ ہی اجرالی تھے یہ ایک لڑکا اور لڑکی تھے لڑکی کی عمر بمشکل سترہ اٹھارہ سال رہی ہوگی لڑکا انیس بیس کا تھا دونوں مقامی لباس میں تھے لباس سے ظاہر تھا کہ دونوں کھاتے پیتے کرانوں سے ہیں دونوں پسینے میں شرابور اور تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے خاص طور سے لڑکا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ سامان بھی اٹھا کر یہاں تکلایا تھا یہ سامان پانی کی ایک بڑے پلاسٹر کین اور ایک گٹری کی شکل میں موجود تھا وہ دونوں دہانے کی طرف پوشت کر کے بیٹھ کے کچھ دیر تک مسکرہ مسکرہ کر باتیں کرتے رہے لڑکے کے کندے سے رائی فل اور گوری والی بیلٹ چھول رہی تھی اس نے یہ دونوں چیزیں اتار کر ایک طرف رکھ دیں لڑکی کچھ سمٹی سمٹائی شرمائیوی دکھائی دے رہی تھی وہ بار بار اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی گائے بگائے لڑکا بھی دیکھنے لگتا تھا ان دونوں کی وہموں گمامی بھی نہ تھا کہ اس فیرانے میں کوئی ان کے اس قدر قریب موجود ہے اور ان کی ہر حرکت ملاحظہ کر رہا ہے لڑکے کی آواز ابری چل جلدی کر پھر اسا واپس بھی جانا ہے لڑکی نے آخری بار چاروں طرف نکات اڑائی پھر اپنے کپڑے اتارنے لگی ایک ایک کر کے اس نے تمام کپڑے اتار دیئے اور ایک مخروطی ٹیلے کے سامنے اور یہاں کھڑی ہو گی شانی انگریس اور ناصر دم بخود دیکھ رہے تھے شائی شانی اس منظر سے نگائیں خٹا لیتی لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہ صرف سیکس کا معاملہ نہیں ہے یہ اس سے کچھ جدا نظر آ رہا تھا وہ دیکھتے رہے لڑکی کی کمر پر مدم شائی مائل نشان بھی نظر آئے یہ شاید مار پیٹ کے سبب تھے نوجوان لڑکے نے زمین سے چند مٹھی زرخ مٹی لی اس میں کین سے تھوڑا سا پانی گرایا اور اسے گونت لیا لڑکی اپنی جگہ خاموش کڑی رہی اس نے عبادت کے انداز میں آنکے بند کر رکھی تھی لڑکے نے گوندیوی مٹی لڑکی کے جسم پر ملنا شروع کر دی بلکل جیسے سابن ملا جاتا ہے دیکھتے دیکھتے اس کے ہاتھ لڑکی کے پورے جسم پر چل گئے وہ مٹی کا مجسمہ نظر آنے لگی میٹھا دل گھور آ رہا ہے جلدی کرو لڑکی نے کہا لڑکے نے گین میں سے پانی مٹی کے ایک کوزے میں نکالا اور اسے لڑکی کے جسم پر ڈال دیا پھر وہ اسی طرح کوزے میں بر بر کر لڑکی کے جسم پر ڈالنے لگا جلدی اس کے جسم مٹی سے صاف ہو گیا اور دوب میں دمکنے لگا لڑکے نے گٹری میں خات ڈال کر پھولوں کی کچھ رنگ برنگی پتلیاں نکالی اور انہیں لڑکی پر نشاور کر دیا اس کے بعد اس نے گٹری میں سے ایک بوسیدہ جوڑا نکالا اور بولا لے میری جندڑی یہ پہن لے لڑکی نے وہی کھڑے کھڑے لباس پہن لیا اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور موہ میں کچھ پڑھ بڑھانے لگی تب پہلی بار شانی کو احساس ہوا کہ لڑکی کا روخ مکروتی ٹیلے کی طرف ہے اور یہ ٹیلہ ادھر حقیقت ان دونوں کی توجہ کا مرکز ہے یوں لگتا تھا کہ وہ اس ٹیلے کے روح برو کوئی کوہ نہ رسم عطا کر رہے ہیں لڑکی کے بعد لڑکی نے اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار دئے اس مرتبہ لڑکی نے گندی ہوئی بٹی میں خواہ ڈالا اور وہی کچھ کیا جو لڑکے نے کیا تھا اس نے سرخی مائل بٹی لڑکے کے پورے جسم پر مل تھی اور بعد میں بٹی کے کودے میں پانی بھر بھر کر اسے نہلا دیا وہ نہا چکا تو لڑکی نے گھٹی میں سے غریبانہ سا مردانہ جوڑا نکالا اور لڑکے کی طرف بڑھا دیا لڑکا بولا میں نہ خیال ہے تم کچھ بول رہی ہو اوہو میڈی مت ماری گئی ہے لڑکی کھل کھلا کرنسی پھر اس نے گھٹی میں سے جو اب تقریباً خالی ہو چکی تھی پھولوں کی پتیاں نکالیں اور لڑکے پر نشاور کر دیں لڑکے نے کپڑے پہنے اور لڑکی ہی کی طرح آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر میں دونوں جوڑے جل گئے لڑکے نے عجیب دفرت سے کپڑوں کی راہ کی طرف دیکھا پھر دونوں نے فتح مندانہ نظروں سے ایک دوجہ کو دیکھا اور مسکرائے اور لپک کر ایک دوسرے سے بکل کی روئے لڑکا بھی تابی سے لڑکی کو چومنے لگا اور وہ خیال سے سرخ ہو گئی لڑکا جذبہ سے مغلوب تھا اور اسے ایک ہموار چٹان پر لٹانا چا رہا تھا لیکن اس نے لڑکے کو خود سے علیہ دا کیا اور اپنے گیلے بالوں کو جٹک جٹک کر شکھانے کی کوشش کرنے لگی اس کا جسم خیچان خیز تھا لڑکا ٹیلنے والے انداز میں خوک کی طرف آیا اور بڑے دھیان سے دہانے کو دیکھنے لگا دہانے پر رکھی ہوئی سلو سے مشکوک نظر آ رہی تھی یکا جک وہ چونک سا گیا کالمن اسے نیم پتھریلی زمین پر چند قدموں کے نشان دکھائی دیئے تھے این ممکن تھا کہ اسے خوک کے اندر سے کھانے پینے کی اشیاء کی محق بھی آگئی ہو جا بات ہے لڑکی نے بالوں کو جوڑے کی صورت بانتوے کہا لڑکے نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا چانلے میں بعد وہ اچانک تیزی سے پلٹا اور اپنی بندوق اٹھا لیا اس کے بندوق تھامنے سے ہی پتا چلتا تھا کہ وہ اصلہ شناس اور نیٹر نوجوان ہے وہ دوبارہ سل کے پاس آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا اچانک اس کے چیرے کے تاثرات بدل گئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اندر لوگ موجود ہیں اس نے اپنی طرف سے اکلمندی کا مظاہرہ کیا سل کو اٹھانے کی بجائے وہ تیزی سے واپس مڑا اور اپنی ساتھی لڑکی کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا شانی نے تیز سرکوشی کی انہیں روک نہ ہوگا ڈاکٹر ناصر جیسے پہلے ہی تیار تھا اس نے شانی کے ساتھ مل کر تیزی سے سل کو شرکایا اور دونوں ہاتھ باہر نکال کر چلایا رک جاؤ اس کے ہاتھوں میں پسٹل دبا ہوا تھا جس پر سیاہ رنگ کا سائلنسر چڑھا ہوا تھا لڑکے کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنی خود کا رائیفل کندے سے لٹکا چکا تھا تاکہ خالی کین اٹھا سکے اب اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ رائیفل کندے سے اتھار کر اس کا روح تانے کی طرف کر سکتا وہ اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا رہ گیا لڑکی بھی ششتر تھی اس کی خوبصورت بالوں میں ابھی تک پھولوں کی چند پتیاں اٹھکی ہوئی تھی لڑکی کو دیکھ کر شانی کو یوں لگا جیسے وہ کچھ کر گزرنے کی فکر میں ہے شانی نے گریز کو اشارہ کیا وہ دونوں تیزی سے باہر نکلیں اور لڑکی کو دبوچ لیا ڈاکٹر ناصر بھی پیسٹل سمیت باہر آ گیا دو جوان لڑکے سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر وہ بولا رائیفل اتار کر پھینک دو لڑکا چلنے میں تدبزب میں رہا پھر اس نے ناصر کے ایجانی تاثرات دے کے اور رائیفل پتھروں پر پھینک دی ناصر نے آگے بڑھ کر وزنی رائیفل قبضے میں لی اور اسے کوئو کے اندر پھینک دیا چلو دونوں اندر ناصر نے پیسٹل کو حرکت دیتے ہوئے حکم دیا پہلے سے یوں محسوس ہوا کہ لڑکا اندر جانے سے انکار کر دے گا مگر پھر شاید دو شریف خواتین کو دیکھ کر اسے قدر تسلی ہوئی اور وہ کھو کی طرف بڑھا اسے دیکھ کر لڑکی نے بھی قدم بڑھا دیئے کھو میں پہنچ کر نوجوان بولا مجھے لگتا ہے کہ تسان لوگ وٹے دیرے سے بچ کر یہاں پہنچی ہو اس کے لیے جب میں خوف کی بجائے اپنائیت تھی ناصر چٹک کر گویا گوا ہمارے بارے میں اندازے بعد میں لگانا پہلے اپنے بارے میں کچھ فرماؤ بہنڈا خیال ہے کہ تم ہمیں دوست سمجھ سکتے ہو ہاں تمہارے ماتھے پر دوست لکھا ہوا ہے ناصر نے زیریلے انداز میں کہا پھر لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اس کو کہاں سے بھگا کر لائے ہو اور کیا کرنے والے تھے اس کے ساتھ کچھ نہیں اساں ایک دوجہ کو پسند کرتے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے تم دونوں اجرالی برادری سے ہو ناصر نے کہا تو سندھا اندازہ غلط نہیں اساں اجرالی ہیں ابھی نوجوان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا دیان کچھ دور چٹائی پر لیٹے ہوئے رسم کی طرف چلا گیا اب نوجوان کی آنکہ نیم تاریخی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی وہ ذرا چونک سا گیا اور مزید توجہ سے رسم کو دیکھنا لگا یوں لگا جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو پھر یکا یک اس کے چیرے کے تاثرات بدل گئے وہ رسم کی طرف انگلی اٹھا کر اکلا ہے یہ کون ہے تمہارا کیا خیال ہے ناصر نے پوچھا نوجوان نے سنسنی بھرے انداز میں ان تینوں کے چیرے دیکھے تب رسم پر نگائیں جماتے ہو پولا کیا یہ رسم سیال ہے ان تینوں نے جواب نہیں دیا نوجوان ناصر کے پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اچانک جذباتیوں کر اٹھا اور رسم کے قریب پہنچ گیا ناصر گبر آیا اس نے ابھی تک نوجوان کے لباس کی تلاشی نہیں لی تھی اگر اس کے پاس چاکو وغیرہ ہوتا تو وہ رسم کو نقصان پہنچا سکتا تھا ناصر پسٹل سمیت نوجوان کے سر پر پہنچ گیا نوجوان نے عجیب عقیدت سے رسم کا ہاتھ اٹھا کر بار بار چوم اور آنکھوں میں آنسو بھرلایا رسم دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا نوجوانہ چوم کر چند قدم پیچھے خٹ آیا اور بولا رسم سیال کو زندہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی گیا اللہ سوڑا ان کو لمبی خیاتی دے ان کی وجہ سے اسام بے موت مرنے سے بچ گئے شانی نے نوجوان سے کہا تم ادھر آرام سے بیٹھ چاو اور ہمیں بتاؤ کہ کون ہو تم اور رسم سے کیا فائدہ پہنچائے تمہیں ڈاکٹر ناصر انگریزی میں بولا مجھے تو لگتا ہے کہ ڈرامے کر رہا ہے اس کی مخاطب شانی تھی شانی نے آنکو کی اشارے سے ناصر کو خاموش رہنے کو کہا اور نوجوان سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے نام اور کام سب تسا کو بتاؤں گا جی پر پہلے آپ مینا یقین کر لیں کہ میں تسا کا دشمن نہیں ہوں دشمن تو وہ تھا جو رسم سائن کی ہاتھوں کتے کی موت مریا ہے کس کی بات کر رہے ہو اپنے سردار غلام کبیر کی اس کے ساتھ ہی نوجوان نے کئی زہریلی گالیاں سردار کے ساتھ جوڑ دی وہ تینوں حیران رہ گئے واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ نوجوان کے سینے میں سردار اور اس کے خانوادے کے لیے آگ پھری ہوئی ہے یہ بات شانی اور گریس وغیرہ کے لیے بھی انکشاف سے ایک کامنا تھی کہ اجرالی سردار رسم کے ہاتھوں کتر ہوا ہے شانی نے پوچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ غلام کبیر کو رسم نے مارا تھا دیکھنے والوں نے دیکھا ہے جی اور انہوں نے بتایا ہے رسم صاحبی نے غلام کبیر کو گولیاں ماری تھی فگرہ مکمل کر کے وہ ایک بار پھر دیان سے رسم کی جانب دیکھنے لگا اس کی ساتھی لڑکی بھی یہی کر رہی تھی نوجوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا میں تساں کو سچ بتا رہا ہوں جی رسم جی کو زندہ دیکھ کر مجھ کو جو خوش ہوئی ہے میں تساں کو بتا نہیں سکتا آلے دوالے یہی بات مشہور ہو گئی ہے کہ رسم سیال خدا رخواستہ مرنے والوں میں شامل ہے تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا ناصر نے تیکھے لہج میں پوچھا پسول ابھی تک ناصر کے ہاتھ میں تھا تاہم اب اس کا رخ نوجوان کے سینے کی طرف نہیں تھا میرا نام سانگر ہے میں یہاں سے کوئی تین میل نیچے روپائی گاؤں کا رہنے والا ہوں یہ میری خالہ کی بیٹی ہے اس کا نام چندو ہے کیا گام کرتے ہو میں غلام کبیر کی اویلی میں پیرے داری کرتا تھا پھر جب غلام کبیر نے چندو سے بیعہ رچا لیا تو میری ڈیوٹی خویلی سے اٹھا کر اپنے بائر والے ڈیرے پر لگا دی شانی نے حیران ہو کر پوچھا تمہارا مطلب ہے یہ لڑکی؟ غلام کبیر کی بیوی تھی؟ ہاں جی سانگر نے اس بات میں سر ہلایا وہ بڑا کھوز تھی یہ مشکل سے اٹھارہ سال کی ہے اس کتے نے چندو کے ابے کو ڈھیر سارے روپے دیئے تھے شانی کو یاد آیا کہ اس نے سردار غلام کبیر کے بارے میں ایسی بات سنی تھی اس نے حالی میں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی اس سے پہلے اس کی دس بیویاں اور چاریس کے قریب بچے تھے کیا یہ تمہاری مگیتر تھی؟ شانی نے سانگر نامی نوجوان سے پوچھا نہیں جی پر ہم دونوں ایک دوجہ کو پسند کرتے تھے اگر یہ کتہ سردار درمیان میں نہ آتا تو اب تک اسا دونوں کا ویاہ ہو جانا تھا میری قسمت خراب ہی تھی میں نے اپنی بینڈ کے ویاہ میں غلام کبیر کو بلا لیا وہاں پر اس کی کمینی نظر چندو پر پڑ گی وہ چندو کے بیاہ کے چکر میں پڑ گیا اس نے چندو کے ابے کو حویلی میں بلایا اور ڈھیر سارے روپے دکھلائے اس کے علاوہ چار پانچ گائیاں یعنی گائے دینے کی زبان بھی کی چندو کا اببان لالچی ہے اس کی نیت بدل گئی اس کو پتا تھا بلکہ اور وہوں سے لوگوں کو پتا بھی تھا کہ میں اور چندو ایک دوجہ کو پسند کرتے ہیں پھر چندو کے اببے کی اکھیوں پر پٹی بند گئی غلام کبیر کے چھوٹے بھائی کو فیل پیارا کہتے ہیں وہ ایک اچھا بندہ ہے اس نے بھی چندو کے اببے کو سمجھایا کہ وہ اپنی دیرانی کی زندگی برباد نہ کرے غلام کبیر کی پہلے ہی دس بیویاں ہیں سال چھے مہینے بعد یہ ایک اور ویاہ کر لے گا اور تیری دی کونے میں لگ جائے گی اور سب جانتے ہیں کہ غلام کبیر اپنی گھر باریوں کو مارتا بھی بہت ہے ایک بیوی کا ہتھ اور ایک کا گوٹا وہ پہلی توڑ چکا ہے کیوں اپنی معصوم دی کو دو دکھ میں دکھا دے رہا ہے پر بخشے نے ایک نہ سنی اور چندو کا ویاہ کر دیا شانی کو یاد آیا کہ ابھی تھوڑ دیر پہلے انہوں نے چندو کی کمر پر بھی بار پیٹ کے نشان دیکھے ہیں شانی نے دیکھا چندو سر جھکائے کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں نمی تھی شانی نے اسے اپنے ساتھ بٹھا دیا ودیان سے چندو کی طرف دیکھنے لگی تو یہ تھی وہ لڑکی جس سے سردار غلام کبیر نے آخری شادی رچائی تھی وہ قبول صورت تھی اور شکل سے بھی معصوم نظر آتی تھی سگے باب نے اسے روپے کی خاطر دیدہ دانیستہ ایک جہنم میں جونکا تھا سنگر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہ کہا غلام کبیر کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ چندو مینڈی پسند تھی ویا کے بعد اس نے مجھے اویلی سے فارق کر کے بائے کے کام پر لگا دیا اس کے بعد اس نے ایک احسان مینڈے اوپر کیا اپنے خرچے سے مینڈا ویا مینڈی برادری کی ایک کڑی ناجی سے کروا دیا ناجی رچ کے سونی کڑی ہے مینڈے ساتھ ویا سے پہلے بھی وہ ایک پندے سے لکھت یعنی طلاق لے چکی تھی ویا کے بعد مجھ کو اس کے اور کرتوتوں کا بھی پتا چلا ویا کے چار پانچ مہینے بعد ہی وہ کنجری کہیں دفع ہوگی اور میں نے سک کا سا لیا ناظر اب اپنا پسٹول خولی سٹر میں رکھ چکا تھا اس نے کوکی خردری دیوار سے ٹیک لگا کر کہا تم دونوں شادی شدہ ہونے کے باوجود اب بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو وہ شادیاں کہاں تھی جی وہ تو بس زبردستی تھی غلام کبیر کمینہ آدمی تھا عورت ذات پر خاتھ اٹھانا اپنا حق سمجھتا تھا چندو کے پندے پر اب بھی مار کے نشان ہے اور سچ پوچھیں جی تو ایک دوجہ سے دور ہو کر اساں دونوں کی محبت اور بڑی ہے اب تو اب تو اساں کو لگتا ہے کہ اساں ایک دوجہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے سانگر جذباتی لحاجہ میں بولا ہا تھا کیا اب غلام کبیر کے مرنے کے بعد تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ناظر نے دریافت کیا میں نے دوسرا کو بتایا ہے نا کہ غلام کبیر کا چھوٹا بھائی فیض پیارا بڑا چنگا بندہ ہے اس کی طرف سے اساں کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے ہم مازاد ہیں تو یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی تم کیا کر رہے تھے میرا بطلب ہے ناہنے والا چکر ڈاکٹر ناسر نے پوچھا لڑکی چندو اور نوجوان سانگر کے چیروں پر ایک ساتھ شرم کی سرخی پھیل گئی یہ تصور ان کے لیے پریشان کن تھا کہ کھو کے اندر سے ان کی حرکات و سکنات دیکھی جاتی رہی ہیں سانگر نے ذرات وقف سے کہا اساں اجرالیوں کی خانہ بدوش برادری سے ہیں اساں کی خماری کچھ رسمیں بلکل اور طرح کی ہیں اساں دی رواج کے مطابق اساں اپنے آس پاس کوئی ایسا ٹیلہ دیکھتے ہیں جس کی جناور جیسی جڑے ہوں پھر اساں اس ٹیلے کو برکت والا سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی اس طرح کی رسم ادا کرتے ہیں توساں نے یہ سامنے والا ٹیلہ شاید غور سے نہیں دیکھا اس کی شکل اونٹ کی چوٹی یعنی اونٹ کی کوہان جیسی ہے اور دائیں طرف کا سیرہ اونٹ کی گردن جیسا ہے ہمارے واسطے یہ بڑا برکت والا ٹیلہ ہے آس سے پاسے اساں دی برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں کر منتے مانتے ہیں تم نے کیا منت مانی ہے ناصر نے پوچھا نوجوان سانگر کے چیرے پر ایک بار پھر شرم کی سرخی دھوڑی وہ بولا اساں کوئی منت نہیں مانی جی پس اپنے آپ کو پاک کیا اساںڑا یقین ہے کہ اگر اس جگہ کی بٹی کو جسم پر مل مل کر نہ آیا جائے تو ہر گندگی دور ہو جاتی ہے آج جیساں کی ہر گندگی بھی دور ہو گئی ہے اساں اسی طرح ہو گئے ہیں جیسے زور زبردستی کے بیا سے پیڑے تھے اب بساں ایک ہو جاوے گے اور یہ سب کچھ جس کی وجہ سے ہوا ہے وہ رستم صاحب ہیں اساں زندگی بھر ان کا احسان نہیں چکا سکتے سانگر پھر بیسو عرکت پڑے رستم کو دیکھنے لگا سانگر کی آنکھوں میں عقیدت کے ساتھ ساتھ غم کا رنگ بھی تھا یہ غم یقیناً رستم کی خالت زار کی وجہ سے ہوا تھا رستم ایک مفلوج بازور اور کمزور شخص دکھائی دے رہا تھا انسان جیسے تصور میں ہیرو دیکھتا ہے اسے حقیقت میں بھی ہیرو دیکھنا چاہتا ہے اب تصور اور حقیقت آپس میں میل نہیں کھا رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ نوجوان سانگر کی آنکھوں میں دکھ کروٹیں لے رہا تھا رستم صاحب کی ٹانگ کیا لڑائی میں گئی ہے سانگر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا سانگر کی اس بات کا جواب کسی نے نہیں دیا سانگر کچھ خجل سا نظر آنے لگا کچھ دیر تک خوب میں خاموشی تاری رہی پھر سانگر عجیب لہرے میں بولا مجھے نہیں معلوم تساں کون کون ہو تساں یا کیسے پہنچیو اور تساں کی ارادے اب کیا ہیں لیکن میں ایک بات پورے سچے دل کے ساتھ تساں تینوں کو بتانا چاہتا ہوں میں رستم صاحب کی مدد کرنا چاہتا ہوں مینڈ علیہ جو حکم ہو وہ مجھے بتائیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں چاہے اس کے لیے مینڈی جان بھی جاتی ہو مجھے فکر نہیں گیا پتہ نہیں کیا بات تھی شانی کو سانگر نامی اس نوجوان کی باتوں میں گہری سچائی نظر آ رہی تھی ایک موضور جذبہ تھا جو اس کی آواز میں لہرے لے رہا تھا اس کے ساتھ ساں رستم کی حالت ازار پر گیرہ تاثب بھی تھا تم کیا کر سکتے ہو شانی نے ٹھیری ہوئی آواز میں پوچھا مجھ کو لگتا ہے کہ آپ چاروں اس خوہ میں پھنچے ہوئے ہو اور یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تساں کیونکہ رستم صاحب کی حالت اچھی نہیں ہے باہر دور تک پولس کا خطرہ ہے پر میں ڈا خیال ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح تساں کو یہاں سے نکال سکتا ہوں سانگر کی آنکھوں میں دیاتی ذہانت کی چمک تھی وہ جو اندازے لگا رہا تھا وہ بلکل درست تھے شانی کو یوں لگا جیسے مہربان انسپیکٹر شاد کے بعد قدرت نے انہیں ایک اور مددگار فراہم کر دیا ہے پردہ غیب سے ایک اور خمدرد ان کے لیے ظہور پذیر ہو گیا تھا لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا وہ اکیلا یہ سب کچھ کامیابی سے کر سکتا ہے گریسی ساری گفتگو کے دوران میں خاموش بیٹی رہی تھی گفتگو اردو میں تھی اور اچھے بہت کم الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے پھر وہ اٹھ کر رستم کی طرف چلی گئی ڈاکٹر ناصر نے رستم کے گھٹنے کی بینڈج کھول رکھی تھی گریس باری ایک بینی سے گھٹنے کے زخم کا معاینہ کرنے لگی یہ زخم واضح طور پر آ رہے گا تھا ایک بے رہم شخص نے رستم کے جسم کا وہ حصہی کارڈ ڈالا تھا جس سے اسے زرد لگائی گئی تھی لیکن ابھی اس کا انتقام پورا کہاں ہوا تھا وہ ابھی رستم کو تشدد کی چکی میں پیسنا چاہتا تھا اسے رہم کی بیک مانگوانا چاہتا تھا اور پھر پھانزی کے پندے تک پہنچانا چاہتا تھا یہ خطرناک ڈاکوئر ایک صفاق پوریس والے کی خونی کشمکش تھی اور ابھی اپنے انجام کو ڈھونڈ رہی تھی بڑے ڈیرے کی خون ریز لڑائی میں لاشوں کے ٹیر کے اندر سے ایک لاش زندہ نکلائی تھی اور یہ رستم تھا اور اس زمر کا اشارہ تھا کہ بظائر ختم ہو جانے کے باوجود یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی انسپیکٹر شاہد سمیت ابھی تک کل پانچ افراد تھے جو یہ جانتے تھے کہ رستم ابھی تک زندہ ہے اب ان پانچ افراد میں دو افراد مزید شامل ہوئے تھے روپائی گاؤں کا سنگر اور روپائی گاؤں کی چندو اب یہ لوگ نیم جان و نیم بے ہوش رستم کو کسی محفوظ مقام تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے شانی اور ڈاکٹر ناصر کے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا کیا کیا سنگر اور چندو اس بات کو راز رکھ سکیں گے کہ رستم ابھی تک زندہ ہے یہ بڑا اہم سوال تھا اس سوال کے جواب پر ہی منصر تھا کہ چندو اور سنگر کو جان سے جانے دیا جائے ہی جا نہیں اس بارے میں کافی دیر تک گفتو شنید ہوئی پھر سنگر سی لٹا کر باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی سرخی مائل مٹی تھی جس سے اس نے اپنی محبوبہ کا جسم مل مل کر دھویا تھا اس کے دوسری ہاتھ میں جنگلی بیری کی ایک شاخ تھی اس پر موٹے کانٹے بھی موجود تھے سنگر نے سرخی مائل مٹی کا ایک ڈالا اپنے سر پر رکھا اور کانٹے دار شاخ اپنے دونوں آتوں میں مضبوطی سے پکڑ دی یوں مضبوطی سے کہ پکڑنے کے سبب کانٹے اس کی اتھیلیوں میں چھپ گئے اور انگلیوں کی پوروں سے لہو رسنے لگا سنگر نے عجیب ڈرامائی لہجے میں کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی دیکھا ہے بس اپنے تک رکھوں گا جان بھی چلی جائے تو کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا پھر اس نے اپنے خون آلود خاتوں سے مٹی کا ڈالا چندو کے سر پر رکھا اور کانٹے دار شاخ اس کی طرف بڑھا دی وہ شانی اور گریز سے انگریزی میں مخاطب ہو کر بولا میں یہاں کے رسم اور رواج کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں بیری کی کانٹے دار شاخ ہاتھ میں لے کر یوں جو قسم کھائی جاتی ہے یہ سب سے بڑی قسم ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ نوجوان اس قسم کا پاس ضرور رکھے گا ایسے معاملوں میں یہ لوگ بڑے موتات اور خصاص ہوتے ہیں لہ جانے کیوں شانی کا دل بھی قوائی دے رہا تھا کہ سانگر نامی یہ نوجوان ان سب کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا اور کچھ نہ کچھ فائدہ انہیں ضرور پہنچائے گا جہاں تک چندو کا سوال تھا وہ ایک بلکل سیدھی ساتھی اور بے ضرر لڑکی نظر آتی تھی صاف اندازہ ہوتا تھا کہ سانگر ہی اس کے لیے زندگی کا دوسرا نام ہے اور وہ وہی کچھ کرے گی جو سانگر اس سے کہے گا شام کے سائل لمبے ہونے سے پہلی نوجوان جوڑا وہاں سے چلا گیا جانے سے پہلے سانگر نے ایک بار پھر رسطم کے ہاتھ کو بوسا دیا اور چندو نے رسطم کی اکلوتے پاؤں کو چھو کر اپنے نم بالوں کو ہاتھ لگایا جیسے رسطم کے پاؤں کی مٹی سے اپنی مانگ بھر رہی ہو یہ دوسرے روز ساپیر کا واقعہ ہے بیداری کے ایک مختصر وقفے کے بعد رسطم پھر پرسکون نیند سو گیا ڈاکٹر ناصر اسے مسلسل سکون آور عدویات دے رہا تھا یہی وجہ تھی کہ بیداری کے عالم میں رسطم شدید بیچینی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا سکون آور دوا کے بغیر اس کی آنکوں میں ہجانی کیفیت دکھائی دیتی تھی اور کسی وقت یون لگتا تھا کہ وہ اپنی خالد کی پرواہ کیے بغیر اٹھنے اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا رات بچھلے پہر ڈیرے کی طرف ایک زبردہ ستمہ کا ہوا تھا شانی اور گریس وغیرہ کی طرح رسطم بھی ہڑھ بڑھا کر اٹھ گیا تھا وہ باقاعدہ اٹھ کر بیٹھ کیا اور یوں لگا تھا کہ اس کی نگائیں اپنی رائیفل کو تلاش کر رہی ہیں شانی لپک کر اس کے پاس پہنچی تھی اور اسے باہوں میں لے کر دوبارہ لیڑنے پر مجبور کر دیا تھا رسطم کے گنودہ ذین میں پتہ نہیں کیا آیا تھا وہ شانی سے بار بار پوچھنے لگا تھا بی بی آپ کے تایا کہاں ہیں ریاض نے انہیں چھوڑ دیا ہے نا وہ ٹھیک ہے نا شانی نے کہا تھا ہاں وہ بلکل ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو اب وہ پھر سو رہا تھا شانی یک ٹک اس کے چیرے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی اس کا چیرہ سمندر کی پرسگون سطح کی طرح تھا جس کے نیچے محیب توفان پلتے ہیں ان توفانوں کا تصور شانی کے دل کو مٹھی میں جگر رہا تھا اچانے کچھ ہٹوں نے ان تینوں کو ایک بار پھر بری طرح چونکا دیا یہ زیادہ افراد تھے جو کافی تیدی تھے ان کی طرف آ رہے تھے ڈاکٹر ناصر نے اولیسٹر سے پسٹل کھینچ کر اس پر سائلنسر چڑھا لیا سلکی طرف سے نیم خوشک مٹی اٹھا کر انہوں نے باہر چھانکا شانی کوارٹ کے قریب افراد نظر آئے ان میں سے دو عورتیں تھی مردوں کی طرح یہ بھی مقامی لباس میں تھی گنگٹ ان کے شیروں پر تھے مردوں میں سے چار افراد نے لکڑی کا ایک تختہ کندوں پر اٹھا رکھا تھا بزار یہ ایک جناتہ نظر آتا تھا لاش پر جنگلی بیری کی بہت سی تاتہ شاخیں رکھی ہوئی تھی ہرتی عجیب انتاد میں روتی ہوئی آ رہی تھی انہوں نے اپنے دونوں آج سینے پر باندھ رکھے تھے اور واوے لکھا رہی تھی مردوں میں سانگر کو پیچان کر شانی بری طرح چونکی ڈاکٹر کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں شانی نے سرگوشی کی ہاں یہ سانگر ہے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اندر آنا چاہ رہے ہیں شانی نے کہا ڈاکٹر تم مندیرے میں چلے جاؤ کوئی گڑ بڑ ہوئی تو سنبھال دینا میرا بھی یہی خیال ہے داصر بولا اور کھو کے ایک دور افتادہ گوشے میں روبوش ہو گیا سانگر نے سل کی دوسری طرف پہنچ کر ڈاکٹر ناصر کو پکارا شانی اور گریز نے ایتیات کے ساتھ سل سرگا دی اور تو سمیت دو افراد تیزی سے اندر آ گئے لگڑی کا تختہ اور اس پر موجود انسانی جسم بھی اندر گسیڑ لیا گیا سانگر کے ہاتھ میں آج پھر ایک گڑری نظر آ رہی تھی وہ بے حدوجلت میں نظر آتا تھا ناصر نے اسٹریچر نمات تختے کی طرف اشارہ کرتے وہ پوچھا یہ کیا ہے سانگر وہ آرزادہ لہجے میں بولا ہماری برادری کا ایک مزدور ہے آج صبح و صویرے مر گیا ہے بیچارہ یہ اس کی ماں ہے یہ بر جائی ہے یہ باقی کے رشتہ دار ہیں اسے یہاں کیوں لائے ہو ناصر نے پوچھا یہاں تو سامن میڈی پوری بات سن لو جی سانگر نے کہا یہ بندہ آج صبح و صویرے اوپر ڈیرے پر مرا ہے وہاں دو تین سرنگیں اکٹھی پھٹی ہیں تین مزدور اور بھی جان سے گئے ہیں دوسرے مزدوروں کی طرح اس بندے کی لاش بھی اساں نے نیچے گاؤں میں لے کر جانی گا میں نے سوچا کہ اساں اس لاش کی آڑ میں رستم صاحب کو یہاں سے لے جائیں یہ خدا کی طرف سے اساں کو ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے کیا کہنا چاہتے ہو شانی نے پوچھا سنگ نے اپنی گٹری کھولی اس میں مقامی طرز کے بہت سے کپڑے تھے پگڑی اور جوتے بھی تھے دو تین زنانہ لباس بھی دکھائی دے رہے تھے سانگر بولا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کپڑے وغیرہ پہن کر اساڑے جیسا روب دھار لیں اور یہاں سے نکل چلیں مجھ کو پورا یقین ہے کہ اساں کامیاب ہو جامیں گے تمہارا مطلب ہے کہ رستم بھائی کو تختے پر لٹا دیا جائے داصر نے پوچھا بلکل یہی میں چاہتا ہوں اور یہ بیت جو تم ساتھ لائے ہو بیتوساں کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں سانگرنے کا اور پھر تفصیل کے ساتھ اپنے پروگرام سے ان تینوں کو آگا کرنے لگا قریبے نے ایک گھنٹے بعد مقامی مزدور کی اد جلی لاش کھو کے اندر ہی ایک گڑے کے اندر دفن ہو چکی تھی اس کے اوپر چھوٹے بڑے پتھر رکھ دیا گئے تھے جلدی میں دوچہ رسمیں بھی ادا کر دی گئی مرنے والے کے لائکین اس بات پر مطمئن نظر آتے تھے کہ مرنے والے کو پاک ٹیلے کے نوا میں آخری آرام گاہ ملی ہے یہ مزدور اور اس کے ساتھی صوب و صویرے بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے جانبہا کوئے تھے یہی وہ دماغا تھا جو علل صوب و شانی وغیرہ نے سنا تھا رسم کو ڈاکٹر ناسر نے سکون آور عدیویات کی باری دوچ دی اس دوچ کے سبب رسم نیم بیہوشی کی کیفیت میں تھا اس نیم بیہوشی کے سبب اسے اپنے زخموں کی شدید تکلیف سے بھی نجات ملی ہوئی تھی شانی کے لیے منظر دیکھنا بڑا تکلیف دے تھا کہ رسم کو لگڑی کے دکتے پر ایک لاش کے طور پر لٹا دیا گیا اس کے اوپر جنگلی بیری کی بہت سی شاخیں ڈال دی گئی شانی کے علاوہ گریز اور ڈاکٹر ناسر بھی مقامی لباس میں نظر آ رہے تھے شانی اور گریز کی باؤں میں مقامی طرز کی بہت سی چوڑیاں بھی ڈال دی گئی موٹی اوڑنیوں اور لمبے گونگڑ کی وجہ سے ان کے چہرے اور بازو وغیرہ مکمل طور پر چھپ گئے سانگر نے انہیں سمجھایا کہ میت کے پیچھے پیچھے انہیں کس طرح دونوں آتھ اپنے سینے پر باندھ کر چلنا ہے نوہ گری کی ذمہ داری باقی عورتوں پر تھی ڈاکٹر ناسر نے کہا اصل مسئلہ گریز صاحب ہے کہ گورے چٹے پاؤں کا ہے ان کا کیا کریں گے موسیقی